ہمارے پاس جو ہے فرسٹ پہ یہ میں نے آپ کو نکال کے دکھایا ہے جو ٹاپ پہ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں یہ لاسٹنگ کی کہانی ہے کیا اور پرفیوم اور اتر کو صحیح طرح استعمال کرنے کا آخر طریقہ ہے کیا دوسرا یہ ہے کہ یوز کرنے والا کیسے یوز کر رہا ہے اسے کالٹی بڑی بڑی ورائٹیوں کی آتی ہے ہر بندہ ہمارے پاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اچھی آرٹیکل چل رہے ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں اپریشنز میں فرنچ پرفیوم میں کون کون سی امین آئیٹمز آپ کے پاس ہیں اور کیا ان کی پرائسز اپنے فرینڈ کو کہ میں نے یہ اپریشن بنوایا ہوا ہے تو وہ دوبارہ میرے پاس آئے ہیں الحمدللہ اور اچھی کاسی پرچیسنگ کر کے ہیں یہی ہوتا ہے ایک اچھی چیز دینے فرنچ پرفیوم کے ہمارے پاس گوچی کا رش ہے گوچی فلورا ہے جو ٹاپ پہ ہے ٹاپ آف سیلنگ ہے اس کے علاوہ بوم شیل ہے کچھ کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو فیفٹی کسٹمر سیٹس وائے ہیں کچھ دو تین کسٹمر ایسے بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہے برینڈڈ پرفیوم کی پیکنگ میں جو دوبائی کے پرفیوم میں اور سودیا کے پرفیوم میں ان کی پیکنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے اید ہو یا تہوار جمعہ کا دن آپ کے لباس اور آپ کی شخصیت کو مزید دیدہ جیب اور خوبصورت بنانے کے لیے بھینی بھینی خوشبو لے کر ایک بار پھر ہم آئے ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر محمد دانی شجاز یہ ہے ڈیمانڈ چینل لے کے جائیں گے آپ کو فٹا فٹ بہترین عرب کی خوشبووں کی دنیا میں آئیں چل کے دیکھتے ہیں سلک سینٹر میں موجود فریگرنس ٹور جی جناب عرب کی سلدن کی خوشبووں کا سفر ہوا شروع اسلام علیکم شکیل بھائی والیکم السلام ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور کہاں آپ نے یہتنی ساری خوشبویں جمع کی جی میں مری روڈ پر ہوں رحمان آباد میٹرو اسٹیشن کے ساتھ یہ سلک سینٹر ہمارے پاس جو ہے عربی قطر بھی ہیں کونسٹریٹڈ جو ہے پرفیوم آئل بھی ہیں جو برینڈ پرفیوم ہوتے ہیں جیسے کریڑ ہے سیواج ہے اور اس کے علاوہ عربی قطر ہوتے ہیں سعودی وغیرہ کے ڈیفرنٹ کنٹریز کے جس میں اود وغیرہ آتے ہیں ماسک آتے ہیں وہ بہت اچھی عطر ہے اس میں فرنچ ٹچ اور عربی ٹچ دونوں پرفیوم آئل آپ کو مل جائیں گے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس پرفیوم بھی ہوتے ہیں جو پرفیوم بناتے ہیں پہلے بنتا ہے یہ فرسٹ فارم جو ہوتا ہے پرفیوم آئل بناتے ہیں ایسنس نکالا جاتا ہے پرفیوم جو کسی بھی چیز کا لکڑ کا فروٹس کا اود کا جو اود کا لکڑ ہوتے ہیں سندل کا لکڑ ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ بہت سی کسی بھی خوشپلدار چیز کا پہلے ارکھ نکالیں گے ایسنس نکالیں گے پھر اس کو پیوریفائی کریں گے اور پیوریفائی کرنے کے بعد وہ پھر پرفیوم میں کنورت کریں گے پرفیوم میں بن جاتا ہے پرفیوم آلکوہل بیسٹ ہوگا اور یہ آلکوہل فری ہے یعنی کہ آپ آرام سے اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں بغیر اٹینشن نماز پڑھ سکتے ہیں سنت سمجھ کے لگا سکتے ہیں تو کیا کیا کچھ ہے اتر میں ہمارے پاس اتر میں ہمارے پاس آج کل جو جیسے کہ ابھی تو ونٹر کا سیزن آگیا ہے ونٹر میں جیسے اود ہے اود بہت اچھا سیل آؤٹ ہوتے ہمارے پاس نارمل رینج سے لے گے پھر اچھی رینج میں بھی ہے نارمل رینج میں مثال کے طور پر ہزار بارہ سو روپے کا بارہ ایمل ہے ایک طولہ کہتے ہیں جسے کہ ایسے کہ یہ پیور اود ہے یہ پیور اود میں ایٹین تھاؤزن کا بارہ گرام ہے اب یہ بہت اچھا ہمارا ریپیٹ کسٹمر بھی اچھا ہے اچھا فیٹ بے گے یہ دیکھیں جی اٹھارہ ہزار روپے کا بارہ گرام والا اب یہ ڈرائی ڈاؤن ہوگا اور مزے گا ہوگا اس کا جتنا یہ سیٹل ہوتا جائے گا آپ کو سکون دے گا بلکل ایسا یہ تھندک کا احساس دے رہا ہے اچھی چیز کی جو ہوتی ہے پیچان یہی ہوتی ہے وہ آپ کو ایریٹیٹ نہیں کرے گا آپ کو سکون دے گا دماغ کو اور خوشبو جو ہوگی وہ لونگ لاسٹنگ میٹر نہیں کرتی جو ایسپنسیب اور نورمل چیز میں لونگ لاسٹنگ میٹر نہیں کرتی آپ جب لگائیں گے آپ کو پرجیک کرے گی سکون دے گی دماغ کو کسی کو ایریٹیٹ نہیں کرے گی تنگ نہیں کرے گی یہ ہوتی ہے اچھی چیز کی پہچان اس کے علاوہ جیسے ہوتے اود کے علاوہ بھی بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں جسے بہت لائٹ خوشبو میں پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ ان کے لیے مسک ہوتا ہے ہمارے پاس سلک مسک ہے مسک پیغمبری ہے آٹ کلاس چیز ہے جو لائٹ خوشبو میں پسند کرتے ہیں بہت پیاری خوشبو ہیں جو بہت لائٹ لگاتے ہیں اس کے بعد مسک روز ہے یہ تھوڑا سویٹ ٹچ آ جاتا ہے اسکندل مسک ہوتا ہے اور روز کا ہوتا ہے مسک میں اور اود میں بیسیکلی کیا ڈیفرنس ہے مسک بھی بناتے ہیں اس کا جو سرونگ فارم ہوتی ہے جو بلیک مشک بغیرہ کہتے ہیں لوگ پیور جو ہوتی ہے وہ بہت کسلی بھی ہوتی ہے اس میں بلینڈ بنایا جاتا ہے نا مکس کر کے مخلط کر کے ایک یہ ہے کہ ہر بندے کی بائنگ پاور نہیں ہوتی نا ایکسپنسیف جو اتر ہوتے ہیں اس کو نورمال اس میں بنایا جاتا ہے مسک زر ایکنومیکل پرائس والا یہ کچھ سلک مسک اور ان کی کیا پرائس مسک جو ہے جیسے یہ بوٹل دیکھنا ہے یہ والی تھرٹی سکھ انڈر کی ہے یہ والی ہے ایک تولے کی بوٹل اس میں بوٹلیں سمپل بھی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ بوٹلیں ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بوٹل جو ہے نورمال پرائس میں جیسے 300 کی بوٹل ہوتی ہے یہ اس کے اندر اتر جو لیتے ہیں وہ جو ہے وہ فری یہ بوٹل اس کو فری ملتی ہے اتر کی پرائس اس میں ایڈ ہوگی جیسے اس بوٹل میں لے سکتے ہیں آپ اس بوٹل میں لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اپنی پسند کی پیکنگ میں اپنی پسند کی پیکنگ میں یہ ڈیسنٹ بوٹل نے زادہ کوسٹل ہی نہیں ہے کرسل بوٹل جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ زادہ مہنگی ہوتی ہیں جیسے یہ بوٹل ہے اب یہ تقریباً 15 سے 1600 کی جو ہے ڈسکاونٹ کے ساتھ بوٹل ہے بوکس کے ساتھ اب اس کے اندر آتا ہے ہاف تولہ اب اس کے اندر آتا ہے ایک تولہ دیکھنے میں یہ بڑی ہے اور اس میں آئل کی کوئنٹیٹی بہت آف آتی ہے پر یہ اس کی بوٹل کی پرائز زیادہ ہوتی ہے اب یہ ڈیسنٹ بوٹل ہے اس میں لینا چاہیں کسٹمر کی اپنی چوائیس ہوتی ہے ایکسپنسیو رینج میں لینا چاہیں بوٹل میں آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے تو آپ چاہیں گے چیز چھوٹی ہو لائٹ ہو بالکل ایسا ہی ہے اور ہاف تولہ نائن تھاؤزن بارہ نائن تھاؤزن ٹویلھ تھاؤزن کے بھی ہے اس میں جیسے وائٹ ہوڈ ہے وہ ایکویٹک اور فریش فرگرنس کے ساتھ ہے لائٹ سی پرفیوم ٹچ میں آتا ہے اوڈ سے ہٹکے آتا ہے یہ وائٹ ہوڈ ہے یہ بہت اچھی پسند کی جاتی ہے یہ دونوں میں جو فرنچ پرفیوم لگاتے ہیں عربی قطر لگاتے ہیں دونوں میں پسند کی جاتی ہے یہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ فرنچ پرفیوم لگاتے ہیں عربی قطر سے وہ بھاگتے ہیں اصل میں جب لگائیں گے تو ہم ان کو دونوں ٹچ دکھائیں گے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اس کو اس کے مطابق خوشبو دکھائیں گے آپ اگر عربی لگاتے ہیں زیادہ تر جو ینگ جنریشن ہے وہ میرے خیال سے فرنچ پرفیوم کی طرف فرنچ پرفیوم ٹائپ اور جو تھوڑے ایجڈ ہیں تھرٹی پلاس تھرٹی پلاس پلاس فورٹی کی بریکٹ والے وہ زیادہ تارے ابھی اوڈ میں جو ہے نا میں آپ کو آپ کی بات کار رہا ہوں سوری جیسے اوڈ میں یہ گریٹ اوڈ کے نام سے ہے یہ بیسکلی فرنچ پرفیوم ہے گریٹ اوڈ انیشو برینڈ کا آتا ہے تکیبن سکسی تاوزن پلاس پرفیوم ہے پاکستان میں اس کا یہ آئل ہے اور آئل کی بھی پیور پریمیم کولیٹی آئل ہے اس کی خوشبو سیم وہی ہنڈر پرسنٹ ہوگی لونگ لاسٹنگ ہوگی اب آپ ہاتھ میں لگا لیں اور بتائیے کہ بعد میں اپنے ویورز کو کے لاسٹنگ رہی ہے یا نہیں یہ جنب گریٹ اوڈ جو کہ آئل ہے فرنچ برینڈ کا آئل بیسٹ یہ ہے ایمیٹیشن ہے بسیکلی اس کی یہ بیس ہوتی ہے یہ گریٹ اوڈ کی ہے یعنی کہ فرنچ جو پرفیوم آتے ہیں جیسے گوچی کا آئل آتا ہے اس کا بھی آئل ہوتا ہے اور گریٹ اوڈ انیشو برینڈ کے یہ اس کا بھی آئل ہے یعنی سارے ایرابک ٹچ میں بھی ہیں اور فرنچ کے بھی ہیں ہمارے ہمارے پاس دونوں کوئلٹی ہیں جو بندہ جس ہساں سے مانگنا چاہتا ہے پھر ہم اس کو اور وہ جو بڑے مشہور ہیں جیسے مسکے کعبہ ہے اور غلاف کعبہ اور ان کی کیا ڈیٹیلز ان کی بھی یہ اوڈ کا بیسیکلی جو ہے بلینڈ بنایا جاتا ہے مخلط اس کو پھر نام دیا جاتا ہے اوڈ کعبہ اترے کعبہ اس میں پیور اوڈ کے ساتھ ڈیفرنٹ چیز مکس کر کے ڈیفرنٹ وائلز مکس کر کے ایک نئی خوشبو کریٹ کریں اوڈ میں اصل میں پیور جو ہنڈڈ پرسن ہوتا ہے ڈیفرنٹ رینج میں آتا ہے پاکستان میں بہت کسلی پڑھتا ہے وہ لوگ پرچیز نہیں کرتے اب یہ اوڈ کعبہ ہے نا یہ نورمل رینج کے ہے یہ فورٹی ایٹ تھاؤزن کے ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ اچھی خوشبو ڈیسنٹ خوشبو تنگ نہ کرنے والی اور پیاری خوشبو جو بندہ لگائے مزہ بھی آئے اور سردیوں کے حساب کی بہت پیاری خوشبو ہے تو یہ وہی خوشبو ہے جو کعبہ کے اوپر لگائی جاتی ہے لافع کعبہ جی جی ویسی بھی اس طرح کی ہی ہے اس میں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ کافی کسلی لگاتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں بائر نہیں ہیں ان کے تقریباً اسی ہزار پہ کا بارہ گرام ایک لاکھ رپے کا ڈیڑھ لاکھ رپے کا بارہ گرام بھی آتا ہے بٹ یہ مخلط بنایا جاتا ہے ویسے ہی خوشبو بنائی جاتی ہے کہ ایک عام بندہ بھی پرچیز کر سکے اسے جی ابھی جیسے کہ آپ اگر پرائیس کے حساب سے لینے چاہتے ہیں ڈیفرنٹ ہر بندے کا اپنا بجڑ ہوتا ہے بجڑ کے حساب سے ہمارے پاس نورول پرائیس میں کچھ بہت اچھے آرٹیکل ہیں جو اچھے سیل آؤٹ ہوتے ہیں اگر سویٹ ٹچ میں لیتے ہیں اوڈ سلطان ہے اس کی گرانٹی ہوتی ہے ہماری لاسٹنگ کی ون ڈے پلس منیمم سکن پہ کپڑوں میں سے زیادہ رہتی ہے یہ سویٹ ہے ڈرائی ڈاؤن ہے اس کا وڑی نور سے بہت آلا چیز ہے یہ ہمارے پاس جو اچھے سیل آؤٹ ہوتے ہیں اوڈے کعبہ ہے اوڈے حسینی ہے یہ تکیبن 3,000 سے 4,000 سے 5,000 کی رینج میں تولہ پھر اس سائیڈ پہ آجاتے ہیں ٹوالڈ سے 2,000 کی رینج میں آئی ہیں ٹوالڈ ہے ایڈوں کے دیسٹ ہے ایڈاڈ اس کی طریقے سے ڈیفرنٹ بجڈ میں آجاتے ہیں یہ اوڈ گریٹ ہے یہ ٹوالڈ گریٹ ہے یہ 4,000 کے ہے آفٹر منفج تاہی ڈیسٹ آٹی سیکس ایڈ کی ہے یہ میں قبلت الوفا ہے اس میں اوڈے خوبصورت ہے بہت اوڈ ہیں کرنے کے ساتھ ہیں یا اینٹ کے ساتھ ہیں اس کے بعد احساس الحرم ہے یہ بھی اچھی خوشبو ہے پیور اود جو میں نے آپ کو دکھایا ہے پہلے یہ بھی اچھا سیل آؤٹ ہوتا ہے اود میں اود الشیخ ہے کمبوڈین ہے اور خس جو ہے یہ ویسے گرمیوں کا ارٹیکل ہے بہت علا خس قدیمی ہے ہمارے پاس اچھی کوالٹی کا جو ہے روح خس اور خس قدیمی پھر آجاتے ہیں فریش نوٹ میں جسے فریش پرفیوم ٹائپ اتر ہوں یہ برہان ہے برہان کی آؤٹ کلاس لانگ لاسٹنگ ہے فریش کڑے گری گئے یہ سٹرس اور ف فریش میں ویسال جو ہے ویسال سویٹ میں ہے فریش اور سویٹ فریگرنس میں لائٹ میں اس میں فریش میں بلیک انڈ سلور ہے پریمیم کالٹی کا آپ نے دیکھا ہوگا مہشہ نام جو ہے پیکنگ کے ساتھ آتے بارہ ایمل دوہزار پی کا بلیک انڈ سلور بلکل اسے ہمارے پاس ہے اس کی پیکنگ کا ایکسپنس نہیں ہے اس کے اوپر اس کی جو کالٹی ہے پریمیم ہے الحمدللہ جو ایک بار مانگائے گا وہ بار بار مانگائے گا ہماری کوشش ہی ہی ہوتی ہے کہ بندے کو ایس ہمارا پیکنگ ڈیسنٹ میں دیں گے وہ بہت ہی فریش اور جو اس میں کہہ رہے ہیں فروٹی سٹریس خوشبو ہے بہت پیری ایک بڑا کومن سا چیز ہے کہ دکانداروں نے بہت سارے لوگوں نے ایتر کا کام کر رہے ہیں اور پریفیومز کار بھی کہتے ہیں ہمارے پاس جناب لیکاوسٹر بھی ہے ہمارے پاس ساتھ چیز ہے تو کیا حقیقت میں یہ واقعی اسی طرح کی خوشبو بنا پاتے ہیں اور واقعی وہ ہے کیونکہ آپ نے ایک پریفیوم میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا وہ اگر وہ دیر ہے پینتیس سو چار ہزار کا تو بندے کو لگا کے پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ کاکی لگائی گی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا ہوتا ہے یہ جو پریفیوم آئل بیس ہوتے ہیں نا اب جیسے پریفیوم آئل ہیں ہمارے پاس فرنچ جو ہیں فرانس کے بھی آئل ہے اس میں جیسے سیواج ہے کریڈ ہے لوگاستے کے بڑا مہنگا پریفیوم ہے اس کے جو آئل بیس ہوتی ہے یہ ہمارے پاس آتی ہے ایمپورڈر ہی باہر سے ہی آتی ہے ٹھیک ہے پریفیوم کی بیسیز بھی باہر سے ہی آتی ہے ہم اس کو ایمپورڈر بنا دیتے ہیں آئل کی کچھ مقدار ہوتی ہے اس کے اندر اس پر بنانے کے لیے کچھ مقدار ہوتی ہے ایتنول ڈال سکتے ہیں آپ الکول جو ہوتا ہے ایک وارٹر ایڈ کرتے ہیں ٹی ٹوانٹی وارٹر بھی کہتے ہیں پاکستان میں اسے تو اس میں یہ ہے کہ آئل کی کوالٹی اگر اچھی ہو تو وہ پریفیوم کے ساتھ میچ کرتی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسے ابھی ہمارے پاس ہوتے ایک سمپل طریقہ سمپل بوٹل ہوتی ہے نہ ہی پیکنگ ہوتی ہے نہ ہی برینڈڈ بوٹل ہوتی ہے نہ ہی برینڈڈ نام ہوتا ہے بٹ کشبو سیملر ہوتی ہے تقیباً آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ اور جنال کے ساتھ میچ کرتی ہے کشبو ٹھیک ہے وہ یہ ہوتا ہے اس میں خوشبو وہ ہوتی ہے پروجیکشن بھی ہوتی ہے پر اس سے تھوڑی کام ہوتی ہے اب جیسے لوگ جو ہیں وہ اکثر آپ دھوکہ دینے کے لیے آپ کو کرتے ہیں جی یہ ہم نے اوریجنل کریڈ ایوینڈس ہے یا اوریجنل بوم شیل تو یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں امپریشن نائنٹی نائن پرسنٹ سیملر ہوتا ہے آئل امپورٹڈ ہوتا ہے اس کو آپ نون الکول بیس میں تیار کر کے آئل تو میں نے آپ کو پہلے آپ کا جواب دے چکا ہوں اپنی باتوں میں آئل یہ ا ہوتا ہے باہر کا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہے اوریجنل اوریجنل آئل فارم ہوتا ہے جیسے اب آپ دیکھ لیں اس کی کونسنٹریشن کام ہے برینڈڈ پیکنگ ایک الگ ہوتی ہے نا برینڈ اپنا بناتا ہے اپنی بوٹل بناتا ہے ہمارے پاس خوشبو وہ ہی ہوتی ہے بٹ ہمارے پاس بوٹل ویسی نہیں بناتے ہم پیکنگ ویسی نہیں بناتے پیکنگ کے اوپر خرچہ نہیں کرتے ایک اس کے اندر الکول ہی ڈالتے ہیں اتنول پر ایتنول بھی آجاتا ہے وی بہت سے لوگ مانگتے ہیں کہ الکول کی بغیر ہو تو ہم اس کے علاوہ بناتے ہیں نماز پڑھ سکے بڑھ سکے بڑھ سکے بڑھ سکے بڑھ سکے کالیٹی بڑی بڑی ورائٹیوں کی آتی ہے ہر بندہ ہمارے پاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اچھی آرٹیکل چل رہے ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں ہماری فرسٹ کو پیورٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ اپنے کسٹمر کو اچھی سی اچھی چیز دیں کہ ہمارے اوپر اعتماد بنے اور بار بار بندہ بنگائے اب جو اچھی کالیٹی آ جاتی ہیں ان کے سامارے پاس ہمیں بھی جج نہ ہو وہ اچھا فیڈ بیک نہ ملے تو ہم اسے ڈسٹ بین کر دیتے ہیں بجائے کسٹمر کو دیں کیونکہ دیکھیں اگر کسٹمر بنائیں گے تو دکانداری چلے گی جتنے اچھے کسٹمر بناتے جائیں گے آپ کے پاس وہ ہی کسٹمر ریپیٹ آئیں گے کسی اور کو بھی ریکیمنٹ کریں گے تب ہی دکانداری چلتی ہے اچھا یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھی کالیٹی کا نہیں آتا وہ آپ کو سیل ہی نہیں کرتے تو آپ کو پوری کالیٹی کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پہ آنا ہے ہم موجود ہے رحمان آباد میں اور یہ ہے فریگرنس ٹور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی جیسے دیکھ لیں ہمارے پاس جو ہے فرسٹ پہ یہ میں نے آپ کو نکال کے دکھا ہے جو ٹاپ پہ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں بہت اچھی کالیٹی کے جو ہیں اور اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے ہمیں جن کا لونگ لاسٹنگ کا بھی اور فریگرنس کا بھی اچھا لاسٹنگ کے کتنی دیر تک ہو تو ہم کہیں گے کہ جی بڑی اچھی لاسٹنگ ابھی لاسٹنگ اس کا جو ہے آٹھ سے دس بارہ گھنٹے کا مینیمم فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے ابھی ہر کسٹمر ایک جیسی بھی نہیں دیتا یہ بھی ہوتا ہے ابھی کریڈ کے ہمارے پاس یہ ابھی ایک کسٹمر نے بنوایا تھا تو اس کے دوست نے کہا کہ آپ نے اورجنل کریڈ ایونٹس لے لیا ہے ان کے بقول انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے فرینڈ کو جو ہے ایک گھنٹے تک نہیں بتایا اس کے بعد میں نے بتایا اس کے بعد انہوں نے بتایا اپنے فرینڈ کہ میں نے یہ ایمپریشن بنوایا ہوا ہے تو وہ دوبارہ میرے پاس آئے ہیں الحمدللہ اور اچھی کاسی پرچیسنگ کر کے جائیں یہ ہوتا ہے ایک اچھی چیز دینے کی پرائیسز کا ایڈیا بھی جتے جائیں محسوس ہے پرائیسز جیسے کریڈ کا ہے ففٹین ہنڈر سے ففٹی ایمل بنتا ہے اب یہ جو پریمیم کولیٹی آئل ہے اچھی کولیٹی کا 3000 پلس بنے گا ففٹی ایمل ایک اور کولیٹی ہے کریڈ نام ہے اس کا بھی وہ بھی اچھی ہے اس کا ففٹین ہنڈر کا بنتا ہے ہے وہ تھوڑی نارمال کوالٹی ہے پھر اسے ہلکے بھی آتی ہے مارکٹ میں تو ہم کسٹمر کو پہلے بتاتے ہیں یہ اچھی کولیٹی ہے تھوڑی نارمال ہے اس سے بھی ہلکی آتی ہے وہ اپنے بھی رکھتی ہوئی یہ بتائیے کہ لیڈیز میں ہمارے پاس کیا کیا کچھ ہے لیڈیز میں جسے امپریشن بنوانا چاہیے ہیں فرنچ پرفیوم کے ہمارے پاس گوچی کا رش ہے گوچی فلورا ہے جو ٹاپ پہ ہے ٹاپ آف سیلنگ ہے اس کے لئے وہ بوم شیل ہے یہ دونوں میں سیل ہوتا ہے یونی سیکس فرگیاں سے ویسے مین کا ہے فیمیلز بھی پسند کرتی ہیں اسے اور یہ ہے سٹریس اور فروٹی فرگیاں سے یہ بہت پیری لانگ لاسنگ پرفیوم ہے اس میں لوکاسٹے وائٹ آ گیا مان بلنک آ گیا تو اگر کوئی بندہ اپنی پسند کے پیریوم کا امپریشن آپ سے بنوانا چاہتا ہو تقریبا ہمارے پاس کچھ اویلیبل ہیں کچھ نہیں بھی ہیں جو ہماری کوشش ہوتی ہے جو زیادہ ڈیمانڈنگ آرٹی کر لیں وہ ہم نے رکھے موئے اور وہی کوالٹی کے اگر اچھی نہیں ہے تو وہ سیدھا ڈیس بین میں جائے گی ہماری طرف سے یہ یہ بٹ کچھ کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو فیفٹی کسٹمر سٹسوائے ہیں کچھ دو تین کسٹمر ایسے بھی آ جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسن کسٹمر ہی سارے کہتے ہیں کہ آؤٹ کلاس ہے پر ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو ہنڈر پرسن فیڈبیک اچھا ملتا ہے وہ ریکیمنٹ کریں جو بیس چیز ہے وہی رکھیں اور وہی آپ کو دیں اور فیگر سٹور ہے جناب سلک سینٹر ہے ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ویورس کو ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہے برینڈ پرفیوم کی پیکنگ میں جو دوبائی کے پرفیوم ہے اور سودیا کے پرفیوم میں ان کی پیکنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے اس میں اللطافہ ہو گیا اردل زافران ہو گیا افنان ہو گیا مائی پرفیوم ہو گیا ان کے کچھ شورٹ لسٹ آرٹیکل سلیکٹڈ آرٹیکل جن کی ڈیمانڈ ہمارے پاس اچھی ہوتی ہم نے دکھے ہوئے ہیں ہم آپ پوچھنے لگے ایک اور زبردست سوال جس بھی دکان پہ آپ جائیں گے کہ یہ بڑا لاسٹنگ ہے یہ بڑا لاسٹنگ ہے یہ دو دن چلتا ہے تین دن چلتا ہے یہ لاسٹنگ کی کہانی ہے کیا اور پرفیوم اور اتر کو صحیح طرح استعمال کرنے کا آخر طریقہ ہے کیا تو یہ ہم پوچھتے ہیں شاکیل بھائی سے کیونکہ یہ ان کی فیلڈ ہے شاکیل بھائی بتائیں پہلے تو طریقہ کیا ہے پرفیوم ایسا ہے کہ لاسٹنگ جو میٹر کرتی ہے بیسے بیسیکلی تو اس کے اندر کوالیٹی بھی ہونے چاہیے پرفیوم اور آتر میں دوسرا یہ ہے کہ یوز کرنے والا کیسے یوز کر رہا ہے اسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ حضرات ہوتے ہیں پرفیوم لگایا ہے ایک پف لگایا ہلکا سا ایک لگایا وہ اس کی ڈیمانڈ مانگتے ہیں کہ اس کی پروجیکشن بھی اچھی ہو میں جہاں پہ جاؤں لاسٹنگ بھی آپ لوگ مجھ سے کمنٹس بھی کریں پر پراپر جو طریقہ ہے منیمم آپ نے ایک ایمل ون ٹائم میں یوز کرنا ہے ہنڈیٹ ایمل کی پرفیوم ہوتی ہے ایک ایمل کا مطلب ہے پانچ سے چھے پف منیمم کم سے کم پانچ سے چھے پف آپ نے لگانے اپنے کپڑوں پہ اور اس کا ہوتا ہے کہ اس کی اچھی آپ کو کمنٹس بھی ملیں گے اگر اچھی پرفیوم ہو اچھی لاسٹنگ والی ہو پرفیوم کمنٹس بھی ملیں گے لگائیں گے اور اس کی لاسٹنگ بھی اچھی جائے گی اور سے فیل بھی زیادہ ہوگی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پانچ چھے پف نہیں دس سے بارہ بارہ پف یہاں سے چروع کرتے ہیں نیچے سے اوپر تک لگاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اسے جو دو دن پف لگایا ہوں وہ کہیں کہ زیادہ چلے میری پرفیوم زیادہ دن چلے کم کم لگاؤں میں پھر اس کا ایک سیم پرفیوم یہ ایک ڈبل طریقے سے آپ نے لگایا ہے اور میں نے لگایا ہے اس میں بہت فرق آئے گا لوگ پوچھیں گے آپ سے خوشبو کہ یار آپ نے کیا لگائی ہوئی ہے اور میں نے دو پف لگائی ہوئے ہیں آپ نے پانچ چھے پفیاں زیادہ لگائی ہوئے ہیں اس کی ایک لیول ہوگا یعنی کہ آپ نے کنجوسی نہیں کرنی لگاتے ہوئے کہ وہ در در کے لگایا اور پھر آپ سوچیں کہ پوری محفل میرے سے پوچھے گی کہ میں نے کیا لگایا ہے ایسا نہیں ہوگا ایک ایمل لگائیں زیادہ آپ نے خرچ کیا منیم ایک ایمل آپ نے لگائیں اور اس سے زیادہ نہ لگائیں تب بھی لوگ پریشان ہوں گے یار کیا آگیا اور دوسری بات یہ ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کچھ پرفیوم جو اسٹرونگ لگاتے ہیں تیز خوشبو لگاتے ہیں اس کی دو تین پاف بھی ان اف ہوتی ہیں جو تیز خوشبو ہوتی ہیں دو سے تین پاف لگائیں اس اس کی ایک الگ لیول ہوگا دو پاف کا ایک الگ وہ ہوگا اب اسی طرح آتر میں آ جاتے ہیں کچھ لوگوں نے تھوڑا سا یہ لگایا تھوڑا سا یہ لگایا اور کچھ لوگوں نے اچھے سی در لگایا ادھر لگایا ہاتھ پر اب کر کے لگایا اس کے ایک الگ فیڈ بیک میں لگایا ایکچوال تو آتر آپ نے گردن کے اس جگہ پر اپنا ضرور لگانا ہوتا ہے کیونکہ ایکچوال فرگرنس آپ کی یہاں سے آنی چاہی ہے لگا لیں یہ آپ نے لائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوئے جیسے بھی کوئی ایمنٹ میں جا رہے ہوئے کوئی ایمنٹنگ ہوتی ہے وہاں بھی آپ نے ملنا ہے آپ نے لگایا اور اس کا پہلے ایک دو گھنٹے الگ لیول ہوتا ہے اس کے بعد ایک الگ لیول ہوتا ہے یہ میٹر بہت کرتی ہے پرفیوم میں تو جناب پرفیوم جیسا بھی ہو ماحول جیسا بھی ہو پارٹی جیسی ہے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ویورس کو بتانا چاہ رہا ہوں اب ویورس آ کے کہتے ہیں یار اس نے میرے دوست نے پرفیوم لگایا ہوا تھا یہ تو بہت اعلی تھا یہی پرفیوم میں لگاتا ہوں وہ بات نہیں ہوتی وہ ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ جو ہوتا ہے ایک دو گھنٹے ویسی ہی بات ہوتی ہے آپ کے دوست آپ سے ملنے آ رہے ہیں انہوں نے لگا لیا پرفیوم پہلے ایک دو گھنٹے ایک الگ بات ہوتی ہے اس کے بعد ایک الگ بات ہوتی ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ سارا دن ہی میں ایسی ہی بات ہو اسی بات بالکل نہیں ہوتی فرسٹ کے دو تین گھنٹے ایک الگ لیول ہوتا ہے پرفیوم کا اس کے بعد ایک الگ ہوتا ہے یہ depend کرتے ہیں پرفیوم کے ساتھ اور الگ اس کی بیس ہوتی ہے مینڈ میں الگ ہوتا ہے تو فرسٹ کے الگ ہوتے ہیں ایک دو گھنٹے آپ یہ سوچیں کہ میں سارا دن ایسا ہی ہو ایسا بالکل نہیں ہوتا خوشبو سارا دن ایک جیسی نہیں رہے گی انوائرمنٹ کے ساتھ سے پرفیوم کی خوشبو کام ہوتی چلی جائے گی موسم کے ساتھ سے اسی کے ساتھ جناب خوشبو کے سفر سے ڈاکٹر محمد آنس اجاز و دیمانڈ چینل کی پوریو ٹیم کو دیں اجازت سانسوں نے وفا کی اور پاکستان سے محبت کا سلسلہ جاری رہا ملیں گے ایک اور زبادر سیٹ اپ میں دکھائیں گے ایک اور زبادر سیٹ اپ میں دکھائیں گے ایک اور زبادر سیٹ اپ میں دکھائیں گے تب تک کے لیے اللہ میکنہ